حلال کھانا کھائیں گے کتنی ساری نیمتوں کو سمیٹنے کے لیے تم نے کوئی دھولی تیار نہیں کی جی سر بے فکری کے ساتھ ننگے بدن کھل رہے ہو دامن پھلائے باہر جی سر اپنے دین تم ابھی نوجوان تمہارے پاس طاقت ہے زندگی ہے اور وقت بھی ہے تم نے یہ مشن ہم لوگوں کا بہت آگے لے کر جانا ہے ہر کوئی محض یس سر یس سر کر کے وقت نہیں دال سکتے آپ کا حکم کیسے ٹالا جا سکتا ہے سر سر آپ تو آپ تو صاحبِ عمر ہیں صاحبِ ارشاد ہیں سر سر آپ آپ جو حکم دیں گے پورا ہوگا سر پورا ہوگا یاو خدا تمہیں آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے یاو خدا فرمائے خدا فرمائے خدا فرمائے خدا فرمائے یہ ارشاد سر کے ساتھ ارشاد کیسے جواب دے گئی ہے یہ بیٹم صاحبہ کچھ بیماریاں ابھی تک پورا صدار ہیں ان کا کوئی سراغ نہیں لگ سکا ہے یہ آزاد کیوں جواب دے جاتے ہیں یہ سارا سسٹم کیوں اچانک کولیپس ہو جاتا ہے اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دیسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے لیکن ڈاکٹر صاحب کوئی تو بنیادی وجہ ہوگی ارشاد کو کوئی تو بیماری ہوگی نہیں نہیں بیٹم صاحبہ میرے خیال میں انہیں کوئی بیماری نہیں ہے وہ جینا نہیں چاہتے وہ اپنی ساری گل پار ہماری کوششوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور اس میں وہ کامیاب ہیں لیکن اگر وہ تھوڑا سا کاؤپریٹ کریں یعنی یہ نہیں کہ وہ ہماری ہر بات بھانیں وہ صرف اندر سے زندہ رہنا چاہیں تو وہ بہت جلد ٹھیک ہو سکتے ہیں میں تیرے چندن سے بطن کو کیسے خدا کے حوالے کر درشا کیوں سب کچھ خدا کو دیا جا سکتا ہے پر ایک ماں اپنے بیٹے کو اسے نہیں دے سکتی چاہے وہ زندہ ہوتا بھی نہیں جا سکتا ہے کیا بات ہے سر آپ اتنے خاموش کیوں ہیں مومنہ جی سر مانے زندگی میں بڑے سفر کیے ہیں لمبے لمبے چھوٹے چھوٹے ایک روزہ فوری سفر ملکہ اندر ملکہ باہر بوئنگ کے پان کر گئے لیکن اس کی سمکہ جھوٹا میں نے پیدا کبھی بھی نہیں تھی اس کا اپنے ہی لطف ہے کیسا جھوٹا سر یہ جو آپ میں لینے والا ہوں یہ جس میں میرے اعدائے پردن اپنے محبوب پر نزار ہو رہے ہیں اس کی ہم دو سنا کر رہے ہیں یہ اپنی طرح کا ایک بہت خوشکوار اور ایڈنجری سفر ہے بڑا پردفت معلومات اس سے میرے علم میں حضافہ ہوگا معمینہ میں ایک جماعت اور اوپر چرا جاؤں گا معمینہ یہ سفر لائف سیونگ ہو نہ ہو لیکن لائف کی انریچنگ درور ہو گا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں سر مار دینے والے میرا سوٹ کے سپیک ہو گیا ہے سارے پر لادا ہو چکے ہیں زندگی کا ایک پیسہ اتر چکا ہے میں کسی ہی کا مقروض نہیں ہوں میرا پاسپورٹ انٹیکٹ ہے ریزہ لگ چکا ہے ٹکٹ میری جیگ میں اور میں اب اس سفر پر روانہ ہونے والا ہوں اس کے انتظار میں میں آج تک زندہ رہا ہوں اس وقت تک اس کی راج رہا ہوں آپ کو معلوم ہے سر کہ مجھے آپ سے کس قدر محبت ہے مجھے مجھے بھی تم سے محبت ہے مومنان اس وجہ سے بھی کہ جو تم ہو اور اس وجہ سے بھی جو تم آگے تک پر ہونے والی ہو پھر آپ میری اتنا سی خواہش نہیں بوری کر سکتے سر زندہ رہنے کی میں میں تمہاری خواہشوں کے لئے دعا کرتا ہوں دل سے دعا کرتا ہوں کہ وہ عرفہ ہوں عالی ہوں بلند سے بلند تک ہوں لیکن ان کے پورے ہونے کی دعا نہیں کرتا مومنان خواہشیں پوری ہونے سے انسان سکر جاتا ہے محدود ہو جاتا ہے آپ کو معلوم ہے سر ہاں مجھے معلوم ہے آپ میرے وجود کا وہ خوش رنگ پھول ہیں سر جس سے میری زندگی کی جھوڑی پتی ہے اور خوش رنگ مطمئن پھول وہ ہوتا ہے جس کی جس کی پتیاں بس گرنے ہی والی ہوں ہونا جو تم اب ہو تم وہی نہیں رہوگی ہمیں آگے چلنا ہے اپنے سفر میں آگے بڑھنا ہے اس سفر میں میں تمہارے ساتھ ہوں اور اسی سفر کی بنا بر ہماری محبت قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہیں گی ہونا میں پتی پتی ہو کر اپنے محبوب کی رہا میں بکھر جانا چاہتا ہوں ہماری محبوب آپ کو نیداری ہے سر میں جی سر تم اس کے پاس سریگاں کیاں نہیں حدیل سر ہماری 세 پاس ہماری Chester ز د Ireland ہمیں